بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میڈیئر سٹوڈنٹ آئی ایم یور بالوجی ٹیچر محمد اشتیاق پرم ہدف گروپ آف کالیج پشاور دیئر سٹوڈنٹ جس طرح ہم نے پریویس لیکچر لیکچر نمبر 11 میں کیڈنی فیلیور پڑھے تھے اور اس کی ٹریٹمنٹ کی سٹڈی کی تھی آج کا جو ہمارا لیکچر نمبر 12 ہے وہ ہے ترمو ریگولیشن کے مطالب ترمو ریگولیشن کیا ہے اور ہم کس طرح اپنے باڈی ٹیمپریچر کو مینٹین کرتے ہیں اور وہ کونسے ارگینیزم ہے انیمل ہے جو باڈی ٹیمپریچر میں ٹین نہیں کر سکتے تو ان کی ہم کلیسیفیکیشن کریں گے اس کو ہم گروپس میں ڈیوائیڈ کریں گے اور ساتھ ساتھ کس طرح ہم باڈی میں ہیٹ کنزرف کرتے ہیں اور کس طرح ہیٹ لاز کرتے ہیں یہ آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے تو ڈیر سٹوڈینٹ ترمو ریگولیشن جس طرح یہ ترم نام سے ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ ترمو مینز ٹیمپریچر ریگولیشن مینز مینٹیننس تو وہ فنمینا جس کے ذریعے لیونگ ارگینیزم اپنے انٹرنل باڈی ٹیمپریچر کو مینٹین کرتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ترمو ریگولیشن اس کی ڈیفینیشن کچھ یوں ہے دہ مینٹیننس آف باڈی ٹیمپریچر بای لیونگ آرگینیزم اس کال ترمو ریگولیشن یا ہم سیمپلی یوں بھی کہہ سکتے ہیں دہ ایبیلیٹی آف لیونگ آرگینیزم دیو تو ویچ ایٹ مینٹین ایٹس اینٹرنل باڈی ٹیمپریچر ویدین آ ٹالرے بل رینج وہ ایبیلیٹی کسی آرگینیزم کا جس کے ذریعے وہ اپنے اندر کا جو ٹیمپریچر ہے وہ مینٹین کرتا ہے ویدین آٹالوریبل رینج مینز کہ اتنے رینج میں جتنا وہ پرداش کر سکے تو باڈی ٹیمپریچر کو مینٹین کرنا کیوں ضروری ہے اگر باڈی ٹیمپریچر میں ہم مینٹین نہ کر سکے تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہوں گے اس پہ ہم آتے ہیں کہ ٹیمپریچر انفلوینس کیا ہے ٹیمپریچر کا انفلوینس کن کن چیزوں پہ ہوتا ہے سب سے پہلے میٹابالک ایکٹیویٹی آف انیمل ٹیمپریچر ایفیکٹ کرتا ہے کہ اس کو میٹابالک ایکٹیویٹی آف انیمل انیمل کے اندر جتنا بھی میٹابالیزم ہوتا ہے میٹابالیزم کہتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں میٹابالیزم اس میں بھی کیٹابالیزم بھی آتا ہے اور انیمل بھی آتا ہے تو جتنے بھی میٹابالک ایکٹیویٹی ہوتے ہیں انیمل کے باڈی میں اس کو کون ایفیکٹ کرتا ہے ٹیمپریچر کون ایفیکٹ کرتا ہے ٹیمپریچر سیکنڈ ایفیکٹ آن ریٹ آف انزائم ایکٹیویٹی یہ سی کے ساتھ ریلیٹیڈ ہے آپ کو پتہ ہے کہ میٹابالیزم ویڈاوٹ انزائم نہیں ہو سکتا اور ٹیمپریچر کیا کرتا ہے انزائم کی ایکٹیویٹی کو ایفیکٹ کرتا ہے اگر آپٹیموم ٹیمپریچر نہیں ہے انزائم کے لیے تو پیر وہ کیا کرتا ہے انزائم کا جو تری ڈی سٹرکچر ہوتا ہے وہ ڈینیچر ہوتا ہے یہ آپ لوگوں نے فرسٹ یار میں انزائم چپٹر میں جو کہ چپٹر نمبر تری ہے اس میں آپ لوگوں نے سٹڈی کیا تھا نمبر ترڈ ایفیکٹ دا ہیلٹ اینڈ گروت آف انیمل انیمل کے ہیلٹ کو بھی ایفیکٹ کرتا ہے اور ساتھ ساتھ انیمل کے گروت تو ظاہری بات ہے اگر میٹابالیزم صحیح نہیں ہو رہی ہے ڈائیجیشن آپ کا صحیح نہیں ہو رہا ہے یا ریسپائیریشن صحیح نہیں ہو رہی ہے تو کیا ہوگا ہیلٹ ایفیکٹ ہوگا جب ہیلٹ ایفیکٹ ہوگا میٹابالیزم نہیں ہوگا میٹاسیس سلو ڈاؤن ہو جائے گا جس کی وجہ سے آپ کا گروت ایفیکٹ ہوگا نمبر فور ایفیکٹ جیوگرافیکل ڈسٹی بیوشن آف انیمل یہ بہت ایمپورٹن پوائن ہے جیوگرافیکل ڈسٹی بیوشن جس طرح مختلف جانور مختلف جیوگرافیکل ڈیفیٹ ایریاز میں کیا کرتے ہیں زندگی گزارتے ہیں اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو کہ کچھ جانور ہے جس طرح کرینز ہیں وہ کیا کرتے ہیں سردیوں میں جب بہت زیادہ برف سائیبیریہ کے سائٹ میں سٹارٹ ہو جاتی ہے تو موف کرتے ہیں ٹوارڈز اور ایریاز ہمارے ایریاز میں آتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح بہت سے جانور جیوگرافیکل ڈسٹی بیوشن کے لحاظ سے ٹمپریچر مینٹین کرنے کیلئے مختلف ایریاز میں کیا کرتے ہیں مختلف دنیا کے مختلف ایریاز میں ڈسٹی بیوٹ ہوئے ہیں فر ایگزامپل اگر پولر بیر کی ہم ایگزامپل لے تو انٹارٹیکہ میں کیونکہ اس کی بارڈی ٹمپریچر اسی کے مطابق اس کی ایڈاپٹیشن ہوئی ہے اور ایسے جانور بھی ہے جو بارڈی ٹمپریچر جہاں پہ فر ایگزامپل بہت زیادہ سردیاں آ رہی ہے یا گرمیاں آ رہی ہے تو مائیگریشن سٹارٹ کرتے ہیں ون ایریا سے دوسری ایریا میں کیا کر لیتے ہیں مائیگریٹ ہونا سٹارٹ کرتے ہیں اب یہاں پہ نیکسٹ جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے ہائپر ترمیا ہائپر کسے کہتے ہیں جب کوئی چیز اباؤ نارمل ہو جائے ہائپر وارڈ جب بھی آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جب کوئی چیز اباؤ نارمل ہو جائے کوئی کوئی چیز نارمل لیول سے اباؤ ہو جائے ترمیا مینز ٹمپریچر ترمیا مینز ٹمپریچر اکنڈیشن آب ہیوین باڈی ٹمپریچر گریٹلی اباؤ نارمل وہ کنڈیشن جس میں ہمارے باڈی کا یا انیمل باڈی کا ٹمپریچر نارمل سے اباؤ ہو جائے ایلیویٹ ہو جائے تو اس کو ہم کیا کہیں گے ہائپر ترمیا کہیں گے اب باڈی فر اگزامپل ہیومن کیا کرے گا ہم اگزامپل لیں تو ہیومن نارمل باڈی ٹمپریچر کتنا ہے ترٹی سیون ڈگری سنٹی گریٹ ہے اب ترٹی سیون سے وہ ایباؤ ہو رہا ہے تو یہ اس کی کیا ہوگی ہائپر ترمیا ہوگی ایفیکٹ کسے کرتا ہے ہائپر ترمیا الٹر آرگن فنکشن ہمارے باڈی میں جتنے آرگن ہیں وہ سارے اپنے اپنے فنکشن کرتے ہیں اس کو الٹر مینز چینج کر دیتا ہے اور اگر یہ ہائپر ترمیا پرولانگ ہو جائے مطلب باڈی واپس اس کو نارمل سٹیٹ میں نہ لے آئے باڈی فیڈبیک میکنیزم شو نہ کرے تو کیا ہوگا انسان کی یا اس جانور کی ڈیت بھی ہو سکتی ہے اب ہم اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ترمو ریگولیشن کو کہ کتنے گروپس میں اس کی ڈیویجن ہوئی ہے ٹائپس میں مختلف انیمل مختلف قسم کے بیہیوئیر اپلائی کرتے ہیں اسی کے مطابق ہم نے اس کو گروپس میں یہ ہمارے پاس اولڈ کلسیفیکیشن میں آتا ہے اور ایک نیو کلسیفیکیشن بھی ہے پائیکیلو تامز سب سے پہلے ہیں پائیکیلو تامز پائیکیلو تامز آر آلسو نونیز کولڈ بلڈڈ اینیملز کیا کولڈ بلڈڈ اینیملز اینیملز ویچ آر انیبل 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 ٹو مینٹین باڈی ٹمپریٹی وہ جانور جس میں یہ بیلیٹی نہ ہو کہ وہ اپنے باڈی ٹمپریچر کو مینٹین کرے کیونکہ اس کے باڈی ٹمپریچر ایکسٹرنل انوائرومنٹ میں جب ٹمپریچر چینج ہوتی ہے اسی کے مطابق اس میں چینجز آتے ہیں فور ایکزامپل اس میں کون آتے ہیں انوارٹی بریٹس فیشیز ایمفیبیانز ریپٹائز یہ اپنے باڈی ٹمپریچر کو مینٹین نہیں کرتے اس وجہ سے اس کو پائیکیلو تامز بھی کہتے ہیں یا کول بلڈڈ اینیمز بھی کہتے ہیں ہومیو تام نمبر سیکنڈ کیا ہے ہومیو تام it is also known as وام بلڈڈ اینیمز کیا وام بلڈڈ اینیمز فور اینیمز ویچ آر ایبل تو مینٹین افیرلی کانسٹینٹ باڈی ٹمپریچر وہ جانور جو ایک کانسٹینٹ باڈی ٹمپریچر کو مینٹین کرے اس کو ہم کیا کہیں گے ہومیو تامز یا وارم بلڈڈ اینیمز اور اس کی اگزامپل کیا ہے دو اگزامپل امپورٹنٹ بارڈز اینڈ میمز یک کس میں آتے ہیں بارڈز اور میمز ہومیو تامز میں آتے ہیں کس میں آتے ہیں ہومیو تامز میں اور یہ ارگنیزم ہیٹ کس طرح لیتے ہیں گیٹ ہیٹ سن سے بھی لیتے ہیں جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے کیا ہے ایکسٹرنل انوائرمنٹ اور دوسرا کیمیکل رییکشن میٹابالیزم جتنے بھی کیمیکل رییکشن ہوتے ہیں اس میں ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے ان دو پروسس سے یہ کیا کرتے ہیں ہیٹ گین کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ہیٹ گین کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوا اولڈ کلسیفیکیشن جس کے ذریعے جانوروں کو دو گروپ میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایک کو کہتے ہیں پائیکیلو تامز اور دوسرے کو کہتے ہیں ہومیو تامز پائیکیلو تامز is also known as cold-blooded animal while ہومیو تامز is also known as warm-blooded animal اب نیو کلسیفیکیشن کیا کہتا ہے وہ ہم نیکسٹ بڑ پہ جا کے پڑھیں گے تو ڈیئر سٹوڈنٹ اینیمل گروپ اکارڈنگ ٹو جنریٹ اینڈ کنزرف ہیٹ اینیمل کی یہ کلسیفیکیشن کیس بونیاد پہ ہو گئی ہے اکارڈنگ ٹو جنریٹ اینڈ کنزرف ہیٹ کس طرح وہ ہیٹ جنریٹ کرتے ہیں اور کس طرح وہ کنزرف کرتے ہیں محفوظ کرتے ہیں باڈی میں اس بیس پہ اینیمل کی کلسیفیکیشن گروپنگ یوں ہوئی ہے ایک کو کہتا ہے ایکٹو تام اور ایکٹو تام ایکٹو ترم اور اینڈو ترم نیم سے ظاہر ہے ایکٹو مینز آوٹسائیٹ ترم مینز ٹمپریچر یا ہیٹ وہ ارگلی وہ اینیمل جو اپنے باڈی ٹمپریچر کو باہر سے ہیٹ ابزارپ کر کے کمپلیٹ کرتے ہیں مینٹین کرتے ہیں اس کو کیا کہیں گے ایکٹو تام ایکٹو تام کیا کرے گا ریلے آن ہیٹ ڈیرائیوڈ فرام دا ایکٹو انویرومنٹ دن میٹابولائز ہیٹ تو ریلز دیر باڈی ٹمپریچر اپنے باڈی ٹمپریچر کو ریلز کرنے کے لیے وہ کیس پہ دیپینٹ کرے گا وہ انویرومنٹ پہ انویرومنٹ سے ہیٹ لے گا ایکسٹرنل انویرومنٹ سے اور کیس پہ دیپینٹ نہیں کرے گا میٹابولائز ہیٹ پہ میٹابولیزم کی وجہ سے جو ہیٹ پروڈیوس ہوتا ہے اس پہ ڈیپینٹ نہیں کرتا بلکہ ایکسٹرنل انویرومنٹ سے ہیٹ کیا کرتا ہے اپزارب کرتا ہے لیتا ہے اس کی اگزامپل کیا ہے انویرٹی بریٹ ریپٹائل فیشیز ایمفیبیت تو ہم یہ بھی کہہ سکتے کیکٹو ترم اینڈ پائی کیلو ترم سایم ٹھیک ہے پائی کیلو ترم اینڈ ایکٹو ترم سیکنڈ ہمارے پاس ہے انڈو ترم انڈو انسائیڈ تمپریچر یا ہیٹ وہ آرگینیزم جو انسائیڈ میٹابولیک ریٹ سے جو ہیٹ پروڈیوس ہوتے ہیں اس پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اور ایکسٹرنل انویرومنٹ سے ہیٹ یا تمپریچر سے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں دیکھیں ریلیٹیو لی انڈیپینڈنٹ اف ایکسٹرنل سورس انڈ ریلی آن ہائی میٹابولیک ریٹ تو جنریٹ ہیٹ ایکسٹرنل سورس سے وہ ریلیٹیو لی کیا ہے انڈیپینڈنٹ ہے نمبر فرس پا سیکنڈ انڈ ریلی آن ہائی میٹابولیک ریٹ اور اپنے اندر میٹابولیک ریٹ کو ہائی کرتے ہیں کس لیے تو جنریٹ ہیٹ ہیٹ جنریٹ کے لیے اس کی ایکسامپل وائٹ شارک ہے فلائنگ انسیک ہے برڈ ہے ہم ہے سارے یہ کیا ہے کس میں آتے ہے انڈو تام میں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوا انڈو ترم اور ایکٹو ترم میں کیا ڈیفرینس کہ ایک کیا کرتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے ایکسٹرنل انوائرومیٹ پہ اور انڈیپینڈن ہوتا ہے زیادہ ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے اپنے میٹابولیک جو پروسز ہے اس سے ہیٹ زیادہ اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا جبکہ انڈو ترم انڈیپینڈ ہوتا ہے ایکسٹرنل انڈوائرومیٹ سے اور زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے اندر میٹابولیک ریٹ کو ہائی کرتا ہے اس سے ہیٹ پروڈیوز کرتا ہے جس کی وجہ سے اپنے تیمپریٹر کو مینٹین کرتا ہے تو نیکسٹ ہم جاتے ہے ترموجینیس ان ہیومن کیا ترموجینیس ترمو تیمپریچر یا ہیٹ جینیس is پروڈکشن تو ہیومن کیس طرح پروڈیوز کریں گے ہم تو آتے کس میں وام لیڈیڈ میں یا ہمیو ترم میں یا انڈو ترم میں ان تینوں میں آتے نا تو ہم کس طرح باری تیمپریچر کو مینٹین کریں گے اور ہم کس طرح باری تیمپریچر پروڈیوز کریں گے تیمپریچر کو یا ہیٹ کو کس طرح پروڈیوز کریں گے باری تیمپریچر is critical to sustain normal life باری تیمپریچر بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کیوں تاکہ normal life کو sustain قائم کر سکے ہیومنز کی survival کے لیے اس کی باری تیمپریچر کا normal ہونا بہت important ہے کیوں بیکاس اگر وہ normal نہ کر سکے تو result کیا ہوگا for example 37 سے بہت اباہ ہو رہا ہے اور prolong ہو رہا ہے body feedback کے طرح اس کو normal پہ نہیں لے کے آرہا ہے تو اس کا result ہوگا death is ultimate result تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا death ہوگا صحیح ہے وہ human مر جائے گا normal body temperature کتنا ہے humans کا یہ بہت important ہے 36.4 to 37.3 degree centigrade اور 98.6 Fahrenheit بیٹا یہ 36 to 4 تو اب آپ لوگ کہیں گے کہ بہت سے بھوک میں 37 لے آئے یاد رکھیں اگر آپ کے پاس thermometer ہے اور آپ کے ساتھ کلاس میں 40 students ہے سب کا temperature چیک کریں کسی کا بھی 8 value نہیں آئے گا کسی کا بھی 37 نہیں ہوگا کسی کا 36 point 4 ہوگا کسی کا 36 point 5 ہو کسی کا 6 up to 37 point 3 تک جائے گا یا 37 point 3 سے بھی توڑا بہ ہو سکتا ہے fix body temperature کسی living body کا نہیں ہو سکتا fix 5 degree room temperature for example dead body ہے پہلے تو اس کی normal body temperature 37 جب وہ مر گیا تو آرام آرام سے کم ہوتا ہے جس room میں وہ پڑا ہوتا ہے آخر میں اس room temperature کا جو room کا temperature ہوتا ہے وہ ہی ووس کا بھی ہو جاتا ہے تو اس میں اس وجہ سے ہم definition میں بھی یہ کہتے ہیں کہ the ability of organism due to which it maintain its internal body temperature within a tolerable range جس کو بھرداشت کر سکے یہ نہیں کہا ہے کہ fix point 37 is it clear تو major source کیا ہے کس کا termogenesis کا temperature produce کرنے کا respiratory metabolism ہمارے اندر جو respiratory metabolism ہو رہی ہے اس کرتے termogenesis کی definition کیا ہے production of heat by metabolism of fats and carbohydrates human body کے اندر جو fats اور carbohydrates کی breakdown ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہے termogenesis heat production کے اس کے طرح fats اور carbohydrates کی metabolism کی وجہ سے اب یہ termogenesis کون regulate کرتا ہے human body میں nervous and hormonal system کون regulated by nervous and hormonal system termogenesis کو again ہم دو types میں divide کرتے ہے the first one is known as shivering thermogenesis shivering کی لفظ ہی معنی یہ کامپ نا انسان کب کامپ تا ہے جب اس کا temperature کیا ہوتا ہے normal سے بہت کم ہو جاتا ہے تو شivering کا مطلب کیا ہے کامپ نہ اور کامپ نہ انسان جب کامتا ہے تو اس کے muscle contraction relaxation start کرتا ہے جس کی وجہ سے heat produce ہو جاتا ہے اور normal body temperature maintain ہو جاتا ہے تو شivering ترمجنیس اس کے سے کہتے repeated stimulation of voluntary muscles by motor neurones جب ہمیں سخت سردی لگتی ہے تو ہم کیا کرتے ہے ہمارے motor neurones message بیٹھ دیتے ہے brain سے کس voluntary muscle are those muscles which are under the control of our brain جو ہمارے brain کے control میں ہو جو ہمارے body کے control میں ہو جس طرح میرا یہ ہاتھ ہے یہ میرے control میں جب میں چاہو اس کو اٹھا سکتا ہو نیچے کر سکتا ہو یہ voluntary muscles ہے اب تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ motor neurones اس کو message دے دیتے ہے voluntary muscle اور وہ activate ہو جاتے جس کی وجہ سے contraction اور relaxation start کرتے ہے اس کی وجہ سے heat produce ہوتا ہے اس کو کہتے ہے شیوری thermogenesis سرجیوں میں جب آپ کو بہت سرجی لگتی ہے تو انسان کیا کرتے یوں پھر یوں تو اس طرح یا پھر وہ یوں کر لیتا ہے تو اس muscle contraction اور relaxation muscle moment کی وجہ سے کیا ہوتا ہے heat produce ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ہم increase heat production up to 5 times the vessel level ہم 5 times the vessel level اس کے ذریعے increase کر سکتے کس کو temperature کو یا heat کو heat production ہم increase کر سکتے تو یہاں پہ ہم نے شیورنگ ترموجینیسز میں کیا کہا کہ جب temperature بہت کم ہو جاتا ہے تو human body کیا کرتا ہے اس کو maintain کرنے کے لیے کونسا mechanism apply کرتا ہے ترموجینیسز volentary muscle کو موٹرنی uran messages بیٹھتے ہے جس کی وجہ سے وہ moment start کرتے اور جب moment start ہو جاتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے تب heat produce ہوتا اور انسان گرم ہو جاتا ہے is it clear تو dear student ہمارے پاس thermogenesis میں second type ہے non shivering thermogenesis non shivering thermogenesis کسے کہتے ہے وہ phenomena جس میں shivering نہ ہو اور body میں heat produce ہو جائے تو non shivering thermogenesis کہلاتا ہے heat production caused by high metabolic rate وہ production of heat جس میں body کے اندر metabolic rate high ہو جاتی ہے chemical reaction start ہو جاتے speed up ہو جاتے اور heat produce ہو جاتا ہے اس کو ہم کہتے non shivering thermogenesis اور اس کو کون کرتا ہے اس میں ہمارے پاس دو important ہارمون ہے ایک کا نام ہے tyraxine اور دوسرے کا نام ہے adrenaline دوسرے کا نام کیا ہے adrenaline اب tyraxine کیا کرتا ہے tyroid hormone increase metabolic rate and produce heat یہ tyroid gland secret کرتا ہے جس کا نام ہے tyraxine t3 and t4 tri iodot tyraxine and tetra iodot tyraxine اس کا main function کیا ہے جب یہ secret ہوتا ہے تو body میں metabolic rate increase کر دیتا ہے اور metabolic rate جب increase ہوگا تو کیا ہوگا جب metabolic rate increase ہوگا تو آپ کی body میں heat produce ہو جائے گا اور جب heat produce ہو جائے گا تو آپ warm up ہو جائیں گے tyraxine کا effect ہے یہ long term تک ہوتا ہے کیا ہوتا ہے long term کیونکہ chemical reaction ایک بار start ہو جاتے تو اسے heat produce ہوتا ہے دوسرا ہمارے پاس ہے adrenaline کیا adrenaline is secreted by adrenal gland and adrenal gland is present on the top of each kidney تو یہ adrenal gland کیا secret کرتا ہے adrenaline اور یہ جو ہرمون release کرتا ہے اس کا effect short term تک ہوتا ہے یہ short term increase لے کے آتا ہے کس میں metabolic rate میں metabolic rate میں short term increase لے کے آتا ہے جب que tyraxine long term increase لے کے آتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس how humans loss heat and conserve heat کس طرح heat loss کرتے ہیں اور conserve کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لے کہا ہے heat loss and heat conservation two سب سے پہلے heat loss ہم پڑھتے ہے heat loss occur by general body surface ہماری جو general body surface ہے آپ ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہے body سے اس طرح range کی صورت میں heat نکلتی ہے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بہت گرمی ہے تو heat کس طرح ہم loss کرتے ہے radiation کے طرح ہمارے body سے 50% heat loss ہوتی ہے convection heat loss due to gravity اور conduction conduction کا مطلب کیا ہے جب ہم کسی کے ساتھ ہاتھ ملاتے یا کوئی دوسرے body surface کے ساتھ کیا ہوتے ہے attach ہوتے ہے تو ہمارے اور اس کے body کے درمیان heat transfer ہوتی ہے اس فینامینا کو کیا کہتے ہے conduction جس طرح ہم کسی سے ہاتھ ملاتے تو ہم کہتے وہ کیا کرتا ہے پسینے نکالتا ہے تو یہ کی رول پلے کرتا ہے body heat regulation next ہمارے پاس heat conservation ہم یہ heat last کب ہوتا ہے گرمیوں میں ہم heat last کرتے ہیں اور heat conserve کب کریں جب سرد یا ہوتی کب ہو جب سرد یا ہو مطلب ہمیں heat اندر store کرنا پڑے تاکہ ہماری body گرم رہے تو physiological and morphological adaptation in humans to conserve heat موجود ہے physiological بھی اور morphological ہمارے body میں یہ adaptation موجود ہے کس کے لئے heat conservation سب سے پہلے تو ہمارے body میں fit layer ہے کہاں پہ in hypodermis of skin hypodermis of skin skin کے hypodermis پہ fit layer موجود ہے جس کی وجہ سے ہماری body insulation receive کرتی ہے جس کی وجہ سے ہماری body insulate mesodilation تھا یہاں پہ vessel contract ہو جاتے constrict ہو جاتے نیرو ہو جاتے جس کی وجہ سے blood کم جاتی ہے اور heat last نہیں ہو تی پھر skin surface additional fat insulation of white organ like heart and kidney اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہو کہ kidney کے ساتھ بھی یا سائٹ پہ یا اس کے پر بھی کیا ہوتے ہیں fats ہوتے ہیں لیرہ fats ہوتے اور ساتھ میں white organ دوسرا ہمارا hurt ہے اس کے ساتھ بھی تو یہ بھی insulation دیتا ہے human body covered by hairs ہاں ہماری body اگر دیکھیں تو یہاں پہ کیا موجود ہے hairs موجود ہیں کیا hairs at base of hair is hair کے بالکل مسل ہوتے ہے اس کو ہم کیا کہتے hair erector muscle hair erector muscle یہ مسل جب contract ہوتے ہے تو کیا ہو جاتا ہے یہ hairs upright آ جاتے ہے جس کی وجہ سے air well trept above the skin کہ air کیا ہو جاتی ہے trept ہو جاتی ہے skin کے اوپر is it clear تو یہ ہمارے پاس ہو گیا ہر ایک situation کو adapt کرنے کے لئے مختلف نظام produce کیے ہیں تو اس وجہ سے قرآن پاک میں فرماتے فَوَعَيَ اَعْلَى رَبَّكُمَ عَتُكَ الزِّبَان اور آپ اللہ کی کون کون نعمتوں کو جھٹلا ہوگے تو ہمارے باڈی میں اگر آپ بھائیو پڑھتے تو اصل میں یہ کیا پڑھ رہے ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو آپ جانج رہے ہیں سمجھ رہے ہیں تو یہ ہماری ایک ہی باڈی ہے اور اس میں کتنے مشینریز ہے کتنے مکینیزم ہے جس کی وجہ سے اگر ہم سوچ ایک کمرہ کو ٹنڈا کرنے کے لئے ہم نے ایسی لگانا پڑتا ہے اور اگر اس کو گرم کرنا پڑتا ہے تو اس کو کیا لگانا پڑتا ہے ہیٹر لگانا پڑتا ہے اگر اس میں روش نہیں لانی ہے تو اس میں مختلف قسم کے بلب اور ٹیوب لائٹس لگانے لیکن اللہ نے ایک ہی بارڈی میں یہ تمام نظام ایک ہی ساتھ میدا کی ہے اس وجہ سے اس بارڈی پہ اگر کچھ بھی نہیں ہو زندگی میں لیکن ایک ہیومن بارڈی صحیح ہو ہلتھی ہو تو اس پہ اللہ کا بہت زیادہ شکریہ دا کیا کرے is it clear تو آج کے لیکچر میں ہم نے کیا سٹڈی کیا آج کے لیکچر میں ہم نے ایمپورٹنٹ کوئنٹ جس کو ہم کہتے ہے ترمو ریگولیشن جو ہم ہم نے پہلا پڑھا ترمو ریگولیشن پہ ایک سکریشن اور ابھی پڑھا ترمو ریگولیشن ایس کا ایک چھوٹا سا ٹاپک رہتا ہے جس کو ہم کہتے ہے رول آف ہائیپوتیلمس ان ہیٹ لاز اینڈ ہیٹ کنزرویشن اور ساتھ میں پائیرگزیا یا فیور اور ساتھ میں جو اس کے ام سی کیوز ہے انشاءاللہ یہ ہم لیکچر نمبر ترٹین میں پڑھیں گے اللہ حافظ